تحفظ دین کا کاروان عبادہ و علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں مبر موسیٰ وہ سمندر پہ مارو حضر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ اتنا بڑا ڈنڈا ہوگا یا چھوٹی لکڑی ہوگی جس کو عربی میں عصا کہتے ہیں یہ سمندر پر ماننے سے کیا ہوگا اللہ نے فرمایا میرے نبی مارنا تمہارا کام ہوگا آج سمندر میں بارہ راستے بنانا میرا کام ہوگا حضر موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں جیسے برابر سننا جیسے سمندر میں عصا کو مارا اللہ تبارک و تعالی راستے بناتے گئے آج تک الحمدللہ ہم نے سمنٹ کی دیواروں کو دیکھا ہوگا ہم نے ماربل کی دیواروں کو دیکھا ہوگا ہم نے پکھر کی دیواروں کو دیکھا ہوگا ہم نے ایٹوں کی دیواروں کو دیکھا ہوگا لیکن یہ پہلی مرتبہ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہوگیا یعنی ایک طرف پانی کھڑا ہوگیا بیچ میں راستہ بن گیا پھر دوسری طرف پانی کھڑا ہوگیا پھر بیچ میں راستہ بن گیا پھر ٹیسری طرف پانی کھڑا ہو گیا یعنی پانی کی دیوان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمارے باستے راستہ بنایا ہے چلو چلو اپنی سوالیاں لو پیدل ہو جاؤ اپنے کپڑے لو اپنے برطل لو اور سب راستے پر آ جاؤ سب راستے پر آ گئے حدیث پاک میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جماعت بنو اسرائی کے ساتھ پورے سمندر کو پار کیا کتابوں میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پورے ایک لاکھ ان کے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے بلو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اسی کو قرآن کریم میں کتنے پیار سے اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ صرف کہا اپنی اصا کو سمندر میں رکھے حضرت موسیٰ نے اپنی اصا کو سمندر پار مارا سمندر پھڑ گیا اور دیواریں کھڑی ہو گئی پانی کی دیواریں کھڑی ہو گئی حضرت موسیٰ بنو اسرائیل کے ساتھ پار ہو گئے ہم سکاقیدہ ہے یہ پار کرانے والا کون اللہ ہی اور یہ سمندر کو پھاننے والا کون اللہ ہی اور سمندر میں راستے بنانے والا کون اللہ ہی اب پیچھے فیرون کا لشکر آ رہا تھا اس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی جاری ہے اور بڑے زور و شور کے ساتھ فیرون کا لشکر آ رہا جب فیرون کا لشکر سمندر کی قریب آیا اور راستوں کو دیکھا فیرون نے کہا یہ میرا کمال ہے یہ میرا کمال ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا تھا وہ کہنے لگایا میرا کمال ہے میری وجہ سے سمندر میں راستے بنے سب وہ فوجیوں نے سمجھایا جتنے ان کے ساتھ میں نے سب نے سمجھایا بادشاہ آپ کا کمال نہیں وہ حضرت موسیٰ کا کمال جو آگے گئے ہیں یہ سمندر میں راستے بنے تو اس نے کہا نہیں نہیں میرا کمال ہے چلو اپنے اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈالو فیرون نے اپنے پورے نشکر کے ساتھ جیسے گھوڑوں کو سمندر میں ڈالا اور گھوڑوں کے تاپوں کی آواز آئی اور گھوڑے دوڑنے لگے دوڑنے لگے دوڑنے لگے یہاں تک کہ سمندر کے بیچ میں پہنچے اللہ کا حکم ہوا پانی کو واپس اپنی جگہ پر آجا پانی واپس اپنی جگہ پر آجا سب کے سب ڈوب گئے سب کے سب برباد ہو گئے سب کے سب تباہ ہو گئے اور آپ کو معلوم ہوگا قرآن پاک میں گیارویں پارے میں لکھا کہ حضرت فیرون کے بیٹ تک پانی آیا کمر تک پانی آیا سینے تک پانی آیا گلے تک پانی آیا گلے تک پانی آیا گلے کے اوپر پانی آیا جب فیرون کا معلوم ہوا کہ اب میں ختم ہو گیا برباد ہو گیا اور میں مر گیا میری موت آگئی تو جب اس کے چہرے تک پانی آیا تو اس نے زور سے کہا میں موسیٰ پر ایمان لائیا میں موسیٰ کے پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لائیا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عجب انداز میں فرمایا اے فیرون اب توبہ مت کر اب ہم نے تیری توبہ کا دروازہ بن کر دیا ہے حران کریم میں فرمایا آل 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 وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْتَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فیرون اب تیری توبہ کا دروازہ بد ہو گیا تو بڑا نافرمائے اللہ اس نے غصے میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اللہ نے فرمایا فیرون تو ظالم تھا ہمارے یہاں ظلم برداشت نہیں ہوتا تیری لاش نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا عربی تاریخ گواہ ہے کہ مصر اور ایجیبت کے میوزیم میں اس کی لاش پڑی ہے اور نہ جانے اندر اللہ کا کیسا قہر اترتا ہوگا اللہ کا کیسا غزب اترتا ہوگا نہ زمین اس کی لاش کو قبول کرے نہ آسمان اس کی لاش کو قبول کرے خیر مجھے بتانا یہ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارے بنویسرائی نے دیکھا کہ ظالم فیرون برباد ہو گیا تباہ ہو گیا مر گیا موت کے گھاٹ اتر گیا سب نے خوشیہ منانا شروع کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آج ہم سب خوش ہے فیرون پاپی مر گیا ہم سب روزہ رکھیں گے ہم سب روزہ رکھیں گے اور وہ اتفاق سے دسوی محرم دسوی محرم جو آج کا دن تھا بس ابھی مغرب سے گیانوی محرم شروع ہو گئے کیونہ دسوی محرم کا دن تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مدینہ منورہ تشریف لائے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہودی روزہ رکھتے دسوی محرم کو پوچھا کہے کو روزہ رکھتے تو اس سارے یہودیوں سے خبر ملی کہ دسوی محرم وہ دیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی اور پاپی مر گیا ڈوب گیا اس وقت ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ یہودی محرم سے محبت کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کر کے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہم ان سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں بلکہ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں سارے پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ پر بھی ہمارا ایمان ہے اگر ان کی خوشی ہے تو ہماری بھی خوشی ہے اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو میں میری امت کو بھی کہتا ہوں کہ روزہ رکھیں لیکن یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے اس لئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو روزے رکھنا نووی دسوی یا دسوی اور گیاروی تو ہمارے جن بھائیوں بہنوں ماں نے روزہ رکھا اللہ سب کے روزے کو قبول فرمائے روزے کا عجر عطا فرمائے جنہوں نے سیٹرڈے سنڈے رکھ لیا معاملہ مکمل ہو گیا اور جنہوں نے آج رکھا ہوگا سنڈے تو کل ایک دن اور منڈے روزہ رکھ لے تو دسوی گیاروی والے بات پر عمل ہو جائے گا نو دس رکھو تو بھی وہی ثواب دسوی گیاروی رکھو تو وہی ثواب اور ثواب کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان کے بعد سب سے اوزر روزہ ہے تو وہ محرم کا روزہ ہے اور جس نے محرم کا روزہ اخلاص کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھا جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا تو ماشاءاللہ ہم سب اسی محرم مئنے میں ہے نیا سال ہے ایک نیا انقلاب ہے ہمیں ہمارا ایمان کو تجدید اور نیا کرنا ہے اور آج سے ارادہ کرنا ہے کہ زندگی گزاریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے برکز تغفز دی